فلم سان کی آنکھ میں آپ نے دو دادیوں کی شوٹنگ کے کارنامے تو ضرور دیکھیں ہوں گے پر کیا آپ نے ریل لائف میں بھی کبھی ایسی کوئی دادی کو ہاتھوں میں بندوک لے کر فائرنگ کرتے دیکھا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ہم آپ کو دکھائیں گے ایک ایسی دادی کی کہانی جنہوں نے شوٹنگ کے کشیطر میں مثال قائم کی دیکھیں یہ ریپورٹ یہ تو تھی ریل کہانی اب دیکھئے ریل کہانی جہاں یہ وہی شوٹر دادی چندروں تومر ہیں جن کے زندگی پر شوٹر دادی فلم بنائے گئی اور اس میں مکھے بھومی کا نبھائی تاپسی پننو اور بھومی پیڑنے کرنے لیکن 88 کی عمر میں بھی شوٹر دادی جب ہاتھ میں بندوک تھامتی ہیں تو ہر کوئی بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے سر پر پلو ہاتھ میں موٹے کڑے ہریانہ کے پارم پر ایک لباس میں جب شوٹر دادی فائر کرتی ہیں تو کئی بھرم بھی ٹوٹ جاتے ہیں چندروں توبر نے جب شوٹنگ کی شروعات کی تو دنیا کے سامنے ایک نئی مثال پیش ہوئی ان کے حوصلے کے آگے عمر کی باد ہا نہیں دیکھتی اور یہ شوٹر دادی پہنچی دھنباد کے ایک کارکرم میں حصہ لینے بچوں کے بیچ پہنچ کر شوٹر دادی بھی کافی خوش نصر آئی انہوں نے بچوں کو بتایا کہ ساٹھ کی عمر میں جب انہوں نے شوٹنگ رینز میں جانا شروع کیا تو ان کا خوب مزاک اڑایا گیا لیکن تمام آلوشناؤں کو درکنار کرتے ہوئے انہوں نے اپنے لکشے پر نشانات لگایا اور آج دنیا انہیں پہچانتی ہے میں کھلنا شروع کریا میرے سامنے بہت ہی بہت ہی بھٹنا آئی چھوٹر دے آئی تو آئی میں کان بہرے رکھے ایک آنگ بہرے رکھے ایک چھپ سوپ ہو رہا ہو رہے لیکن جس ٹائم چھوٹر میں ماتا جی نے کھیا تھا وہ کبال اور کبال پیٹی شکالی اور کلانی کیلئے گئے تھے ایسا کوئی ایک ٹارگٹ نہیں تھا کہ ماتا جی بھی کھیلیں گے لیکن ہم لوگو تو پتا ہی تب لگا جب ماتا جی جو ہے شوٹر دادی کا سپنا ہے غریب بچیوں کے لیے ایک شوٹنگ رینج کا مرمان کرنا جس کی وہ کوشش کر رہی ہے ساتھی بچوں کو پریڑنا بھی دے رہی ہیں کہ سپنے ساکار ہو سکتے ہیں بس اچھا شکتی ہونی چاہیے عمر کبھی بادھا نہیں بندی نیوز 11 بھارت کے لیے دھنباز سے دلشاد خان کی رپورٹ